جی تو دوستوں میں ہوں آئے فیکٹنر اور آپ کے لیے لے کے آیا ہوں آئے فیکٹنر ڈاٹ کوم کی جانت سے پاکستان کے پندرہ امیر ترین لوگوں کی لسٹ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پندرہ امیر ترین لوگ کون کون سے ہیں اور ان کے پاس کتنی دولت ہے نمبر پندرہ پر ہیں میا محمد لطیف جو کہ فیصلہ باد میں رہتے ہیں اور ان کی جو نیٹ ورٹ ہے وہ ہے تقریباً سات سو اسی ملین ڈالرز یعنی کہ بیاسی عرب پاکستانی روپے یہ جو ہیں چین ون اور چناب گروپ کو آن کرتے ہیں اور ان کی کمپنیز ٹیکسٹائل اور فیشن انڈسٹری میں کام کرتی ہیں نمبر چودہ نمبر چودہ پر ہیں شیخ عابد حسین جن کو سیٹ عابد کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے یہ لاہور کے رہائشی ہیں اور ان کی نیٹ ورٹ ہے سات سو نوے ملین ڈالرز یعنی کہ پاکستانی روپوں میں تیراسی عرب پاکستانی روپے یہ گرین فورٹ کو آن کرتے ہیں اور ان کی کمپنی ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری میں کام کرتی ہے نمبر تیرہ نمبر تیرہ پر آتے ہیں سلطان علی لکھانی صاحب جو کہ کراچی کے رہائشی ہیں ان کی کل دولت ہے آٹھ سو چالیس ملین ڈالرز یعنی کہ اٹھاسی عرب پاکستانی روپے یہ لیکسن گروپ کو آن کرتے ہیں اور یہ گروپ میڈیا، فوڈ، انشورنس اور سولر انرجی کی انڈسٹریز میں کام کرتا ہے جی، نمبر بارہ نمبر بارہ پر آتی ہے سیگل فیملی جو کہ فیصلہ باد میں زیادہ تر رہائش پذیر ہیں ان کی نیٹ ورٹ بتائی جاتی ہے تقریباً آٹھ سو پچاس ملین ڈالرز یعنی کہ ایٹی نائن عرب پاکستانی روپے یہ سیگل گروپ کو آن کرتے ہیں جو کہ ڈیفرینٹ قسم کی انڈسٹریز میں کام کرتی ہے جس میں سے کوہنون ملز بھی ہے آگے آتا ہے نمبر گیارہ نمبر گیارہ پر ہیں دیوان مشتاک جو کہ کراچی میں رہتے ہیں اور ان کی نیٹ ورٹ ہے تقریباً آٹھ سو اسی ملین ڈالرز یعنی کہ بانوے عرب پاکستانی روپے یہ جو ہیں دیوان مشتاک گروپ دیوان سلمان فائبر دیوان شگر ملز دیوان ٹیکسٹائل ملز اور پاک سیمنٹ پاک لینڈ سیمنٹ کو اون کرتے ہیں اور ان کی کمپنیاں آٹوموبیلز ٹیکسٹائل شگر اور پولیسٹر انڈسٹریز میں کام کرتی ہیں آگے آتا ہے نمبر تس نمبر ٹین پہ ہمارے پاس ہیں رفیق حبیب صاحب جو کہ کراچی میں رہتے ہیں ان کی نیٹ ورٹ بتائی جاتی ہے تقریباً نو سو ملین ڈالرز یعنی کہ چورانوے عرب پاکستانی روپے یہ ہاؤس آف حبیب حبیب بینک اے جی زیوریخ اور میکرو پاکستان کو اون کرتے ہیں ان کی کمپنیاں بینکنگ اینڈ فائننس ریٹیل کنسٹرکشن اور آٹوموبیلز انڈسٹریز میں کام کرتی ہیں اب آگیا نمبر نو نمبر نائن پہ ہمارے پاس ہے بہاولپور کی چودری فیملی جس کی کل آساسوں کی لاغت ہے نو سو دس ملین ڈالرز پاکستانی روپاؤں میں یہ بنتے ہیں تقریباً پچانوے عرب پاکستانی روپے چودری فیملی کی جو سورس آف انکم ہے وہ چودری گروپ آف انڈسٹریز بتائی جاتی ہے اور یہ ڈیفرنٹ انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں جن میں شامل ہیں سٹیل شگر میل نیسلے پلانٹس کیمیکل آٹو کار واش مشینری اور منفیکچنگ انڈسٹری اب آگیا ہمارے پاس نمبر آٹ دیکھتے ہیں نمبر آٹ پہ کون ہے جی ہاں نمبر آٹ پہ ہیں ناصر سچو ساپ جو کہ آج کل دبائی میں رہائش بزیر ہیں اور ان کی نیٹ ورٹ بتائی جاتی ہے تقریباً ایک بلین ڈالرز یعنی کہ ایک سو پانچ ہرب پاکستانی روپے اور ان کی جو سورس آف انکم ہے وہ ہے سچو گروپ اور سچو پروپٹیز اور ان کی یہ جو گروپس ہیں یہ ریل اسٹیٹ اور فیرٹیلائزر انڈسٹری میں کام کرتے ہیں آگیا آگیا نمبر سات نمبر سات پہ ہیں جناب ہمارے پاس مالک ریاز حسین جو کہ راولپنڈی میں رہائش بزیر ہیں اور ان کی نیٹ ورٹ بتائی جاتی ہے ون پوائنٹ ون بلین ڈالرز یعنی کہ ایک سو پندرہ ارب پاکستانی روپے یہ بہریہ ٹاؤن کے اونر ہیں جو کہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں کام کرتی ہے آگیا آگیا ہمارے پاس نمبر چھے نمبر چھے پہ ہیں ہمارے پاس صدر الدین حاشوانی جو اسلامباد میں رہتے ہیں اور ان کی بھی نیٹ ورٹ ہے ون پوائنٹ ون بلین ڈالرز یعنی کہ ایک سو پندرہ پاکستانی روپے یہ میریٹ ہوتلز پرل کانٹینینٹل ہوتلز اور اور پیٹرولیوم کو اون کرتے ہیں اور ان کی کمپنیز آپ کو پتہ ہوگا ہوتلز انڈ ریزورٹ انڈسٹریز اور اوئل اینڈ گیس انڈسٹری میں کام کرتی ہیں جی اب ہے نمبر پانچ کی باری نمبر پانچ میں ہیں نواز شریف جو کہ لاہور رائیوینڈ میں رہتے ہیں اور ان کی نیٹ ورٹ بتائی جاتی ہے 1.4 بلین ڈالرز یعنی کہ 147 ارب پاکستانی روپے ان کی سورسز اف انکم میں شامل ہے اتفاق گروپ جو کہ سٹیل شگر میلز اور اگریکلچرل انڈسٹریز میں کام کرتا ہے آگے آگے نمبر چار نمبر چار پر ہیں سر انور پرویس جو کہ لندن میرے ہائش پذیر ہیں ان کی نیٹ ورٹ بتائی جاتی ہے ایک اشاریہ چھ سات بلین ڈالرز یعنی کہ 1.6 سیون بلین ڈالرز جو پاکستانی روپاؤں میں تقریبا بنتے ہیں ایک سو پجتر عرب پاکستانی روپے ان کے سورسز بینکم میں ہے بیسٹ وی گروپ اور یونائیٹ بینک لیمیٹ جو کہ سیمنٹ بینکنگ اور ہول سیل انڈسٹری میں کام کرتے ہیں آگ 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 نمبر 3 پہ آسف زرداری جو کہ آج کل دبائی میں رہائش پذیر ہیں ان کی نیٹ ورٹ بتائی جاتی ہے ایک اشاریہ آٹھ ڈالرز یعنی کہ 188 عرب پاکستانی روپے ان کی sources of income بتائی جاتی ہے بزنیس جو کہ agriculture industry real estate اور دوسر ملکوں میں بزنیس میں invest کرتا ہے نمبر 2 پہ ہیں جو لاہور کے رہائش ہیں ان کی نیٹ ورٹ بتائی جاتی ہے دو اشاریہ چھ بلین ڈالرز یعنی کہ 272 عرب پاکستانی روپے ان کے sources of income میں شامل ہیں نشاد گروپ ایمپوریم مول ایم سی بی آدم جی گروپ اور نشاد چنیوٹ پاور اور یہ کمپنیا اور گروپ ٹیکسٹائل بینکنگ انرجی اور ٹرانسپورٹ انڈسٹریز میں کام کرتی ہیں اور نمبر 1 پہ ہیں جناب شاہد خان صاحب جو کہ نیپلز فلوریڈا یونائیٹی سٹیٹس آف امریکا میں رہتے ہیں ان کی نیٹ ورث بتائی جاتی ہے چھ اشاریہ نو بلین ڈالرز جو تقریبا سات سو تئیس عرب پاکستانی روپے بنتے ہیں ان کی سورسز آف انکم میں شامل ہیں فلیکس این گیٹ جیکس ویلی جیگوار فلہم ایف سی اور ان کی جو کمپنیز ہیں وہ آٹو پارٹس اور سپورٹس انڈسٹریز میں کام کرتی ہیں تو دوستو یہ ہماری پاکستانی پندرہ امیر ترین لوگوں کی لسٹ تھی اگر آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آیا ہو تو لائک کا بٹن زور پریس کریں اپنے دوستو اور فیملی کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آئی Avengers فی umbre skulle پر کریں 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 situation کریں